آج بنائیں گے سویا بین کی بہت اچھی اور یونیک ریسپی جس کو بنانا بہت ہی زیادہ آسان ہوگا اور بہت ہی بڑیا اور آسان سے طریقے سے اتنی بڑیا یہ سویا بین کی ریسپی بن کے تیار ہو جائے گی کہ آپ کا دل جیت لے گی اس ریسپی کو بنانے کے لئے ہمیں تھوڑی سی سویا بین لے لینی ہے اور اسے فٹا فٹ سے کسی بھی کیٹل یا پھر پین میں بوائل کر لینا ہے تو ہم نے تھوڑی سی سویا بینیں کیٹل میں ڈال لی ہے لگ بگ ایک کٹوری کے آس پاس سویابین اوبل کے تیار ہے گیس ہو چکا ہے بند اور سویابین کو فٹا فٹ سے نکال کے اب میں ہلکا سا دھو رہا ہوں اور اس کے بعد اس میں جتنا بھی ایکسیس وارٹر ہے وہ سارا کا سارا مجھے نکال لینا ہے یہ ایک ایک کر کے اب سارا کا سارا پانی نکال لیجیے اور اس کے بعد اس میں کچھ سامگری ہم فٹا فٹ سے ڈال لیتے ہیں یہ گیلی ہوگی تو مزیدار نہیں بنے گی تو میں سب سے پہلے اس میں ڈالوں گا تھوڑی سی دہی اور سواد انسار مسالے جیسے گی نمک لال مرچی پاوڈر ہلدی کالی مرچ گھرم مسالہ جو بھی آپ کو پسند ہوگا اور ڈال کے تھوڑا سا کانٹرار ڈال لیجیے اور فٹا فٹ سے اسے مکس کر لیجیے تو یہ بڑیا ایک دم سویابین کی ایک اچھی کوٹنگ ہو جائے گی تو اچھے سے مکس کرنے کے بعد کچھ اس طریقے کا دیکھے گا یہ بس کافی ہے اب اسے دوسری طرف ایک پین لے کے تھوڑا اوائل لے لیجیے اور وہ مشن میں نے پانچ منٹ کے لیے فریج میں رکھ دیا ہے فٹا فٹ سے اب رکھنے جا رہا ہوں اور اس کے بعد پانچ منٹ کے بعد جیسے اوائل گرم ہوا میں نے اسے فرائی کرنے ڈال لینا ہے اسے آپ کو اچھے سے ڈیپ فرائی کرنا ہے تو یہ آپ کے سویابین کے جو چنکس ہیں وہ اچھے سے کرارے ہو جائیں گے ان کا کلر لال رنگ کا ہو جائے گا یہ دیکھیں ان کا کلر کیسے چینج ہو گیا ہے تو چلیے فٹا فٹ سے اس کا کلر جیسے ہی تھوڑا چینج ہو جائے اچھے کرارے ہو جائیں اس کو آپ ایک پلیٹ میں نکال لیجیے اور اپنا باقی کا بیچ ڈال کے بچے میں جو بھی سویابین چنکس بچے ہوں انہیں بھی فرائی کر لیجیے جھٹ پٹ ایک دم بڑیا جھٹ پٹ بن کے تیار ہونے والی ریسپی ہے بازار سے بھی اچھی لگنے کی مجھے لگتا ہے امید ہے اس ریسپی کو بہت بڑیا بنا کے تیار کریں گے تو یہ بھی دیکھیں بن کے اچھے سے تیار ہو گئی ہے اسے بھی اب نکال لیجیے اب دوستوں جو آج ہم بنا رہے ہیں ریسپی اس میں ہم نے دوبارہ سے ایک پیان لے لینا ہے سب سے پہلے سارے کی سویابین بھار نکال لیجیے اور ایک ہی پلیٹ میں ایک اٹھی ہو گئی ہے جتنی بھی ہمارے پاس تھی تو اب ہم کیا کریں گے ایک بھرتن لے لیں گے جس میں ہم آگے کی پرکریہ کو پورا کریں گے اس کی آگے کی ریسپی پوری کرنے کے لئے دوستوں ہم نے ایک دوبارہ سے پہن لیا اس میں ہلکا سا آئل لے لیا ہے پیاز شملہ مرچ اور ہری مرچ ہی ڈال لیتے ہیں ڈالنے کے بعد اس میں تھوڑا سا جنجر گارلک پیش جائے گا کیونکہ ہم دش بنا رہے ہیں تھوڑی سی چائنیز ہے اور چائنیز میں ادرک اور لسن کا تڑکہ تو بہت ہی بڑیا لگتا ہے تو چلیے آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا بڑیا یہ بن کے تیار ہو رہا ہے یہ بھون جائے گا تھوڑی سی دیر میں جنجر گارلک پیش ہم نے ڈال دیا ہے اور اس کو بھوننا اتنا زیادہ نہیں ہے بس کھڑا کھڑا ہی رکھنا ہے اس کے بعد ہم اس میں کچھ سامگری ڈالنے والے ہیں جو گھر پہ آسانی سے مل جاتی ہے سب سے پہلے ہم اس میں ڈالیں گے ٹرمیٹو کیچپ اس کے بعد ڈالیں گے ہم دوستوں تھوڑی سی سویا سوس بلاک کلر والی اور تھوڑی سی چلی سوس اور آپ کو اس کو اچھے سے مکس کر لینا ہے ابھی ہمارا نمک ڈالنا باقی ہے تو اس کو نمک ڈالنے کے بعد اچھے سے گھما لینا ہے اور اب اس میں تھوڑا سا کون فرار کا پانی اور نورمل پانی آٹ کریں گے تو یہ ہمارے چلی سویا بین کی اچھی گریوی بن کے تیار ہو جائے گی یہ دیکھئے ڈالا ہم نے تھوڑا کون فرار کا پانی اور اب نورمل پانی اس سے کون فرار کا پانی گاڑا کریں گا تو یہ گریوی والی چلی سویا بہت ہی بڑیا بن کے تیار ہو جائے گی ابھی اس میں آپ چاہیں تو تھوڑا نمک اور ڈال لیجئے کیونکہ نمک سویا بین کو فرائی کرتے ہوئے ہم نے اتنا زیادہ نہیں ڈالا تھا تو اس کی بڑیا گریوی بن کے بس لگ بگ تیار ہے فرنس تھوڑا سا کالی میچ ڈالنا چاہیں تو کالی میچ ڈال سکتے ہیں تھوڑا ہری گینو ڈالنا چاہیں تو وہ بھی ڈال سکتے ہیں اور سویا بین اپنی ساری کی ساری ڈال لیجئے اب یہ بس گریوی جو ہے ایک سے دو منٹ میں ہی گاڑی ہو جائے گی اور آپ کی یہ گریوی والی چلی سویا بین بن کے تیار ہے دوستو کارنشن کر سکتے ہیں سپرنگ اونین کے ساتھ یا پھر کوریانڈر آنے کی دھنیے کے ساتھ تو چلیے کیسی لگی آج کی ریسیپی مجھے ضرور کمنٹ کر کے بتائیے گا چلیل سویا بین بن کے تیار ہے میں پھر سے لوٹوں گا کوئی نئی اور بڑیا سی ریسیپی کے ساتھ تب تک لئے دوستو میں چلتا ہوں بس آپ دیکھ لیجئے کتنی بڑیا اور سبردست بن کے تیار ہو گئی ہے بھائی ٹیک کیر دوستو میں